ناظرین اکرام کھانا کھاتے وقت ایک کام کرو بے تہاشا دولت آ جائے گی کھانے کے دوران جو ذرات دسترخان پر گرتے ہیں ان کو ضائع نہ کرو اٹھاؤ اور کھا جاؤ جو لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں صحت مند رہتے ہیں دوپہر کے وقت سلات کا استعمال عمر دراز کرتا ہے بہنس کا دودھ جسم کو موٹا کرتا ہے گائے کا دودھ پی لو جوانی آ جائے گی چھینک مت رکیں اس سے مردانہ کمزوری ہونے کا خدشہ ہے شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی کھاؤ اس سے صحت ٹھیک رہے گی زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب اور نظر کمزور ہو سکتی ہے دن میں صرف دو کھیرے کھانے سے موٹا پا تیزی سے دور ہو جاتا ہے نہارمو ادرک کی خوشبو سنگ لیا کرو اس سے فالج کی بیماری نہیں ہوگی صبح کے وقت سب چیزیں زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہوگی سینے میں بلغم ہوتو پالب کے ساتھ کلونجی کھاؤ سر میں کنگی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی رفتار بڑھ جاتی ہے جو لوگ کنگی بہت کم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بال جلدی گل جاتے ہیں نہارمو درچینے کا مشک سونگنے سے دماغ تیز ہوتا ہے جو دائیں کروٹ لیٹیں ان کو جلدی نیند آ جاتی ہے جمعہ والے دن آنکھوں میں سرمان ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے جمعہ کے دن ناخن کٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں زیادہ مرچ مسالے کھانے سے جلد کی الرجی ہوتی ہے شام کو پیاز کھانے والے باواصیر جیسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں رات کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے شام کو دہی کھانے والوں کا میدہ اخراب ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے سر کے جویں بھگانا چاہتے ہیں اور خوشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چمبیلی کا تیل لگائیں کھانے کے فوراں بادچائے پینے سے کھانا دیر سے حضم ہوتا ہے اندھیرے میں کبھی کھانا مت کھاؤ دودھ جلیبی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اگر آپ کو میدے کی کمزوری ہو ساگو دانہ بنا کر صبح و شام کھاؤ چند دن کے استعمال سے میدہ توانہ ہو جائے گا کبھی خود کو بڑھا محسوس کرنے لگو تو رات کو چھوٹی مکی کا شہد اور انجیر کھا کر سو جاؤ جوانی واپس لوٹ آئے گی جن لوگوں کی قبض جاننا چھوڑ رہی ہو وہ چند دانے انجیر کے رات کو بھگو کا رکھ دیں اور صبح نے ہر مو اچھی طرح چبا کر کھائیں